السلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائلے میں اپنے سبھی ویورس کا استقبال کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و راہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جنہائیت مہربان رحم فرمانے والا ہے آج بھی میں آپ کو محبت سے متعلقہ ایک عمل بتانے جا رہا ہوں یہ عمل بعد نماز فجر پڑھا جاتا ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے لیکن ان تمام عامال کو پڑھنے کی ایک ہی شرط ہے کہ آپ کے ارادے جائز اور حقیقی نکاح کرنے کے ہوں تب ہی عمل کو استعمال کریں فرضی معاملوں کے لئے اگر آپ نے استعمال کیا یا ناجاز استعمال کیا تو یقین جانی ہے یا قرآن مجید ہے اس کا عذاب اور مبال تو آپ کی گردن پہ ہوگا ہی ہوگا ساتھ ہی آپ گناہگار ہوگا آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں زور اثر ہے بہت ہی طاقتور ہے میرے چینل کو آپ لوگ دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے لائک نہیں کرتے اور نہ ہی اپنا کمنٹ ڈالتے ہیں نہ شیئر کرتے اس بات کا مجھے شکوا ہے سبسکرائب لائک شیئر کریں اور اس کے بعد میں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی میری ویڈیوز کی آپ کو وقت پر نوٹیفیکیشن ملتی رہے عمل الحب حب یعنی محبت کا عمل صبحہ کے وقت یعنی بعد نماز فجر جہاں نماز پڑھیں وہاں بیٹھا رہے گیارہ دن تک اس کو پڑھنا ہے مطلوب کے مکان کی طرف محکر کے یعنی جہاں آپ کی محبت رہتی ہے اسی طرف آپ کو اپنا چہرہ کرنا ہے اور کرنے کے بعد اٹھتر مرتبہ اس کے کرنے کے بعد تیہتر مرتبہ سیونٹی تری ٹائم تیہتر مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے سورہ لہب سورہ طبت یدہ یعنی سورہ لہب آپ کو پڑھنی ہے تیہتر مرتبہ اپنے مطلوب کے مکان کی طرف چہرہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم طبت یدہ بلہب اس سورہ کو آپ کو پڑھنا ہے ما بسم اللہ تیہتر مرتبہ ما بسم اللہ اسے پڑھنا ہے تیہتر مرتبہ اول آخیر گیارہ مرتبہ آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے جب درود پاک آپ کو اچھا لگی اول آخیر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں تیہتر مرتبہ سورہ لہب طبت یدہ بلہب پڑھنا ہے جب آپ اسے پڑھ رہے ہوں تو آپ اپنا تصور قدی ترین رکھیں یہ محسوس کریں کہ آپ کا مطلوب سامنے ہے اور جب یہ آپ پڑھ کر مکمل کر لیں تو اپنے مطلوب اور اس کی بلدہ کا نام لیں دعا کریں تصویر اور تصوت دونوں میں دم کریں اور اس کو پڑھنے کے بعد اول آخیر گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا دعا کر لی تصور میں دم بھی کر دیا اس عمل کو آپ کو متواتر کرتے ہی رہنا ہے گیارہ یا اکیس دن گیارہ یا اکیس دن میں یہ عمل ثابت ہو جاتا ہے اور اس عمل کو کر رہے ہیں کہ دوران اپنے یہ دوران کیا ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنی نمازیں مکمل رکھیں اپنے عامالِ صالح اچھے رکھیں اللہ کے مقرب بننے کی ہمتن ہمہ وقت کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی اپنی دعائیں مانگیں کیونکہ اللہ تبارک مطالعہ تو قرآن مجید میں بے شمار برکتیں اس نے رکھ رکھ کی ہیں اور تمام امور کے لئے بھی دعا کر لیں ہاں ان لوگوں سے میری التماد ضرور ہے کہ جو لوگ خود کچھ نہیں کرتے اور محبتوں کا دم بھر رہے ہیں وہ لوگ بھائی اس طرح کے عملیات سے دور ہیں جو خود خود اعتماد ہیں سیلف ریلائنٹ ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اچھے سے گزار سکتے ہیں وہ لوگ اس طرح کی عملیات کریں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں وہ سماج میں آتا ہے لیکن جو یہ باقی میرے پاس میسیجز آتے ہیں اور جس میں چیزیں لکھی ہوتیں جب ہم ان سے دریافت کرتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں سٹوڈنٹ ہیں اگر سٹوڈنٹ ہو تو تو بھارے لئے کریئر پرسٹ ہونا چاہیے کیونکہ کریئر کے بغیر یاد رکھو جب تم کسی لائق ہوتے ہو تو دنیا تمہیں تب ہی پوچھتی ہے جب تم کسی لائق نہیں ہوتے تو دنیا والے تمہیں گھاس نہیں دنگتے ہیں تو اس لئے سب سے پہلے اپنے کریئر کی طرف متوجہ ہوں اس عمل کو پڑھیں بہت بہت سے اس کے فائدے ہیں فائدوں کو حاصل کریں اور میرے چینل کو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو یقین جانی ہے اسے سبسکرائب لائک شیئر تو کریں ہی ساتھ ہی دوسروں تک اس کی جانکاری کو پہچھائیں کیونکہ میں دو ہزار اٹھار ستمبر میں میں نے جوائن کیا تھا اور آج کا وقت آ گیا میرا چینل بونٹائز نہیں ہوا کیونکہ ان کے ایس پر نومس میرے چار ہزار گھنٹے پورے نہیں ہوتے اور جبکہ میرے پاس پانچ ہزار سے زائد سبسکرائبر ہوں ہو سکے تو میرے چینل پر زیادہ سے زیادہ ویوز اور لائک آپ لوگ دیں تاکہ میرا بھی چینل بونٹائز ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہم سب کے جائز ہم سب کی مدد فرمائیں آمین بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ